ایران کا اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ دو مرحلوں میں دو سو کے قریب میزائل فائر ایرانی میڈیا نے میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی اسرائیلی فوج کی عوصتی اسرائیل کے کچھ علاقوں پر میزائل گرنے کی تصدیق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا امریکہ نے میزائل حملے روکنے میں مدد دی ایرانی میڈیا کا ایران کے فائر کیے گئے اسی فیصد میزائلوں کی کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنانے کا داغا ایرانی پاسدارہ نے انقلاب نے کہا کہ اسرائیل کے تین فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا حملہ حسن نصراللہ اور اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ ہے اگر صحیحونی ریاست نے ایران پر حملہ کیا تو تباہ کن حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا میزائل حملے کے بعد اسرائیل کی ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی کہا ایران کو حملے کی بھاری قیمت چکانا ہوگی جوابی حملے کے وقت اور جگہ کا تائین ہم کریں گے امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی فوج کو اسرائیل کی طرف آنے والے ایرانی میزائلوں کو مار گرانے کا حکم دے دیا پنٹاکون نے کہا کہ اسرائیل پر ایران کا تازہ حملہ پچھلے حملے سے دو گناہ بڑا تھا اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد سلامتی کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا ایران کا حملہ بظاہر ناکام رہا امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ایران کے حملے کے نتائج بھکتنا ہوں گے اسرائیل کو امریکہ کی مکمل سپورٹ حاصل ہے امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کے لیے تیار ہے امریکہ نے اسرائیل کے دفاع کے لیے فعال کردار ادا کیا امریکی نیشنل سیکیورٹی ٹیم اسرائیلی حکام سے مستقل رابطے میں ہے اسرائیلی وزیر آزم نے کہا کہ ایران نے بڑی غلطی کی ہے ایران کو قیمت چکانا ہوگی اسرائیل پر ایرانی حملہ ناکام رہا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ ایران کی جانب سے اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دے ثابت ہوگا ایرانی صدر مسود پزشکیان نے اسرائیل کے خلاف مزائل حملے کو فیصلہ کن رد عمل قرار دیا کہا ایرانی حملہ اسرائیلی جاریحت کا رد عمل ہے ایران اور خطے میں امن کے لیے جائز حق کا استعمال کیا گیا ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن کسی بھی خطرے سے نمٹنے کو تیار ہے ایران کے ساتھ تنازے میں نہ پڑے ہیں ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل میں صرف فوجی اور سیکیورٹی تنظیبات کو نشانہ بنایا گیا ایرانی فوج نے خبردار کیا کہ اسرائیل کی پشت بناہی کرنے والوں نے براہ راست مداخلت کی تو ان کے اڈوں اور مفادات کو بھی نشانہ بنائیں گے ایران کا اسرائیل پر میزائل حملہ ناقابل قبول ہے امریکی وزارت خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا پوری دنیا کو ایران کے حملے کی مضمت کرنی چاہیے ایران نے تقریباً دو سو بیلسٹیک میزائل فائر کیے اسرائیل نے موثر طریقے سے حملے کو ناکام بنایا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ایران نے اسرائیل پر میزائل حملوں سے قبل امریکہ کو آگاہ نہیں کیا تھا امریکی تنصیبات محفوظ ہیں حملوں کے خلاف اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں حماس کے مذاکرات پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے سیز فائر نہیں ہو سکا برطانی وزیراعظم نے کہا کہ برطانیہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے ایران کو ایسے حملے اور حزباللہ جیسی پروکسیز بند کرنا چاہیے یورپی یونین کی ایران کی حملے کی مضمت خطے میں فوجی فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور اسرائیل پر ایرانی میزائل حملے سے کچھ دیر قبل تلویب میں نامعلوم حملہوروں کی فائرنگ آٹھ اسرائیلی حلاق متعدد زخمی ہو گئے اسرائیلی سیکیورٹی فورسز دونوں حملہوروں کو مارنے میں کامیاب فائرنگ کرنے والوں کی شناخت ہو گئی ایران کے مضائل حملوں کے دوران اسرائیلی شہری بچنے کے لیے سرنگوں میں چلے گئے کسی نے سڑک کے ساتھ بنی حفاظتی دیوار کی آر لی بعض نے کاروں کو ڈھال بنایا سوشل میڈیا پر تصویر اور ویڈیوز جاری خطے میں تنازہ بڑھنے کے خدشات کے پیش نظر ایران کے دارالحکومت تہران میں پیٹرل پمپس پر رش ہیندر بھرنے کے لیے گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئے منگل کو لبنان پر اسرائیلی حملوں میں پچپن افراد شہید اور ایک سو چھپن زخمی ہوئے لبنان کی وزارت سہت نے آداد و شمار جاری کر دیئے اسرائیلی فوج کا بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں کے رہائشیوں کو علاقہ خالی کرنے کا الٹیمیٹم اسرائیل کا حزباللہ کے سات سو اہداف کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ ایران کا اسرائیل پر مزائل حملہ پی آئیے نے اپنی تمام پروازوں کو ایرانی فضائی حدود کے استعمال سے روک دیا تجربان پی آئیے کے مطابق ایران کی فضائی حدود استعمال نہ کرنے سے متعلق فلائٹ پلان اثر نوہ ترتیب دیے جا رہے ہیں جب تک صورتحال واضح نہیں ہو جاتی ایران کی فضائی حدود استعمال نہ کی جائیں اسرائیل پر ایرانی مزائل حملوں کے بعد تہران میں جشن حزباللہ کے جھنڈے اور حسن نصراللہ کی تصویر اٹھائے عوام سڑکوں پر نکل آئے مٹھائی کی تقسیم ایک دوسرے کو مبارک بات دی لبنان میں بھی جشن بیروت میں آتش بازی غزہ میں بھی جشن بنایا گیا خلیش تعاون کاؤنسل کا غیر معمولی اجلاس آج دوہا میں طلب اجلاس میں خطے کی موجودہ صورتحال پر غور کیا جائے گا جی سی سی کے وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کیسز کی سماعت آج ہوگی الیکشن کمیشن نے بیرسر گوھر اور رعوف حسن کے ساتھ الیکشن چیلنج کرنے والے پانچ درخواست گزاروں کو نوٹس جاری کر دیئے گزرشتہ سماعت پر ممبر نے کہا تھا کہ کمیشن کو اختیار نہیں کہ پانچ سال بعد سرٹیفیکٹ منظور کریں گزرشتہ سماعت پر بیرسر گوھر نے مزید دس روز کی محلت مانگی تھی وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے دیوالیاں ہونے کی خواہش کرنے والوں کا منصوبہ ناکام ہو گیا ترقی کا جو سفر دو ہزار اٹھارہ میں رکا تھا وہیں سے دوبارہ شروع ہو گیا قوم نے گزرشتہ برسوں میں ایک گروہ کی نا اہلی کے باعث مشکلات کاٹی ستمبر میں مہنگائی چوالیس ماہ کی کم ترین سطح چھ اشاریہ نو فیصد پر آ گئی اتنی شرع کم ہونے سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا پیٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں بھی مسلسل کمی سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے شرع سود کم ہونے سے ملک میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا آئیم ایف رگرام سے معیشت میں مزید استحکام آئے گا پہلے دن سے عوامی ریلیف کے لیے اخدامات کو اولین ترجیح بنایا چیف جسٹس تازی فائزی سا آئینی عدالت میں بیٹھیں یا جسٹس منصور علی شاہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں آئینی ترمیم سے متعلق میں موجودہ چیف جسٹس کے لیے جدو جہد نہیں کر رہا میرا نہیں آپ کا ایجنڈا کسی خاص شخصیت کے لیے ہو سکتا ہے چیون پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بلوچستان ہائی کورٹ بار اسوسییشن سے خطاب کہا قاضی فائزی سا وہی چیف جسٹس ہیں جو کہتے ہیں میں پارلیمان اور آئین کو مانوں گا بلاول نے کہا وہ جسٹس منصور علی شاہ کا بھی بڑا احترام کرتے ہیں پہلی بار چیف جسٹس قاضی فائزی سا اور جسٹس منصور کے زمانے میں امید نظر آ رہی ہے ہم نے تیس سال کی جدو جہد کے بعد یہ فیصلہ لیا کہ آئینی عدالت بنے ملک میں کسی کو مقدس گائے نہیں بنانا چاہیے کیا آپ یقین دلائیں گے کہ پوری اٹھارویں آئینی ترمیم اڑانے کی دھمکی نہیں دی جائے گی آپ کسی وزیر آزم کو نکالیں اور ہم چون تک نہ کر سکیں انگلیش کرکٹ ٹیم دیس سیریز کھیلنے ملتان پہنچ گئی انگلیش کرکٹ ٹیم آج اور کل آرام کے بعد چار اکتوبر سے اپنی پریکٹس شروع کرے گی انگلینڈ کی قیادت آل راؤنڈر بین سٹوکس کر رہے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ سات اکتوبر سے ملتان پرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا دوسرا ٹیسٹ بھی ملتان میں پندرہ اکتوبر سے ہوگا جبکہ تیسرا ٹیسٹ چوبیس اکتوبر سے راؤنڈی بھی کھیلا جائے گا اور کراچی میں جاری ورل کلچر فیسٹیول میں تین روز کی توسیع کر دی گئی صدر آرٹس کاؤنسل احمد شاہ کا کہنا ہے کہ پہلے ورل کلچر فیسٹیول کا اختتام تیس اکتوبر کو ہونا تھا لیکن اب دو نومبر تک جاری رہے گا